امیدواروں کو شائع کی جائے گی بارہ جنوری کو امیدواروں کی ہاتھ بھی فیرس جاری ہوگی تیرہ جنوری کو انتخابی نشانات الارٹ کیے جائیں گے کھلاڑی بلے کے بغیر ہی کھیلیں گے انتخابی نشان چھن گیا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کل ادم قرار تنظیمی دھانچہ تحلیل بیریسٹر گوھر بھی چیرمندہ رہے پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ درخواست آج ہی دائر کیے جانے کا امکان انٹرا پارٹی الیکشن آئین کے مطابق کروائے فیصلہ سازش ہے پہلے دن سے ہی ہمارا انتخابی نشان چھیننے کی کوشش ہو رہی تھی بیریسٹر گوھر کا رد عمل کہا نشان واپس نہ ملا تو آزاد حیثیت سے مقابلہ کریں گے اکبر ایس بابر بولے پی ٹی آئی پر قبضہ گروپ مسلط اللہ نے سرخرو کر دیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے دور رست نتائج مرتب ہوں گے امریکہ پھر غزہ جنگ بندی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا سلامت ایک آنسل میں امداد میں اضافی کی قرارداد منظور روس کا سیسپار کی شخش شامل کرنے کا مطالبہ امریکی مندوب نے ویٹو کر دیا خباز کا کہنا ہے قرارداد غزہ میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ نہیں کر سکتی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے غزہ میں جاری اسنائیلی فوجی آپریشن کو امدادی کاروائیوں میں رکاوٹ قرار دے دیا سی ڈی ڈی کی جنیورٹ میں انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی انتہائی مطلوب بیشتگرد سمیت دو ملزمان حلاق بیشتگرد غزنفر دیائی خان میں خود کو شملے اور فرقہ ورانہ ٹارگٹ کلنگ سمیت پچاس افراد کے قتل میں ملوث تھا سر کی قیمت پچیس لاکھ روپے مقرر تھی عوام ایکسپریس تباہی سے بچ گئی کراچی کینٹ ریلوی سٹیشن پر ٹرین سے ملنے والا بوم ناکارہ بنا دیا گیا بوم ڈسپوزل حکام کے مطابق چار سے پانچ کلو گرام وزنی بوم میں ڈھائی کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا ٹائمر ڈیوائس پر دن بارہ بجے کا ٹائم سیٹ تھا عام انتخابات امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزن کی جمع کرانے کا سلسلہ جاری انتخابات میں حصہ لینے کی قاہش مند کل شام تک کاغذات جمع کرا سکیں گے کل ہی امیدواروں کی ابتدائی فیرست جاری ہوگی پچیس سے تیس نسمبر تک کاغذات کی جانش پرتال ہوگی اپیلے تین جنوری تک دائر ہو سکیں گی اپلیٹ ٹیبونلز دس جنوری تک فیصلے سنائیں گے امیدواروں کی دزرسانی شدہ فیرست گیارہ جنوری کو شائع کی جائے گی بارہ جنوری کو امیدواروں کی حاتمی فیرست جاری ہوگی تیرہ جنوری کو انتخابی نشانات الارٹ کیے جائیں گے کھلاری بلے کے بغیر ہی کھیلیں گے انتخابی نشان چھن گیا تحریک انصاف کے انٹرہ پارٹی الیکشن کل ادم قرار تنظیمی دھانچہ تحلیل بیرسٹر گوہر بھی چیرمندہ رہے پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائے کورٹ سے رجوع کا فیصلہ درخواست آج ہی دائر کیے جانے کا امکان انٹرہ پارٹی الیکشن آئین کے مطابق کروائے فیصلہ سازش ہے پہلے دن سے ہی ہمارا انتخابی نشان چھننے کی کوشش ہو رہی تھی بیرسٹر گوہر کا ردعمل کہا نشان واپس نہ ملا تو آزاد حیثیت سے مقابلہ کریں گے اکبر ایس بابر بولے پی ٹی آئی پر قبضہ گروپ مسلط اللہ نے سرخرو کر دیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے دور رست نتائج مرتب ہوں گے امریکہ پھر غزہ جنگ بندی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا سلامتی کاؤنسل میں امداد میں زافی کی قرارداد منظور روس کا سیسپار کی شخش شامل کرنے کا مطالبہ امریکی مندوب میں ویٹو کر دیا خماس کا کہنا ہے قرارداد غزہ میں ہونے والے نقصانات کا اضالہ نہیں کر سکتی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے غزہ میں جاری اسرائیلی فوجی آپریشن کو امدادی کاروائیوں میں رکاوٹ قرار دے دیا سی ڈی ڈی کیشن یوٹ میں انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی انتہائی مطلوب بیشتگرد سمیت دو ملزمان حلاق بیشتگرد غزنفر دی آئی خان میں خود کو شملے اور فرقہ ورانہ ٹارگٹ کلنگ سمیت پچاس افراد کے قتل میں ملوز تھا سر کی قیمت پچیس لاکھ روپے مقرر تھی عوام ایکسپریس تباہی سے بچ گئی کراچی کینٹ ریلوی اسٹریشن پر ٹرین سے ملنے والا بوم ناکارہ بنا دیا گیا بوم ڈیسپوزل حکام کے مطابق چار سے پانچ کلو گرام وزنی بوم میں ڈھائی کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا ٹائمر ڈیوائس پر دن بارہ بجے کا ٹائم سیٹ تھا عام انتخابات امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزن کی جمع کرانے کا سلسلہ جاری انتخابات میں حصہ لینے کی قاہش مند کل شام تک کاغذات جمع کرا سکیں گے کل ہی امیدواروں کی ابتدائی فیرست جاری ہوگی پچیس سے تیس دیسمبر تک کاغذات کی جانش پرتال ہوگی اپیلے تین جنوری تک دائر ہو سکیں گی اپلیٹ ٹیبیونلز دس جنوری تک فیصلے سنائیں گے امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فیرست گیارہ جنوری کو شائع کی جائے گی بارہ جنوری کو امیدواروں کی ہاتھ بھی فیرست جاری ہوگی تیرہ جنوری کو انتخابی نشانات الورٹ کیے جائیں گے کھلاری بلے کے بغیر ہی کھیلیں گے انتخابی نشان چھن گیا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کل ادم قرار تنظیمی دھانچہ تحلیل بیریسٹر گوھر بھی چیرمندہ رہے پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ درخواست آج ہی دائر کیے جانے کا امکان انٹرا پارٹی الیکشن آئین کے مطابق کروائے فیصلہ سازش ہے پہلے دن سے ہی ہمارا انتخابی نشان چھیننے کی کوشش ہو رہی تھی بیریسٹر گوھر کا ردعمل کہا نشان واپس نہ ملا تو آزاد حیثیت سے مقابلہ کریں گے اکبر ایس بابر بولے پی ٹی آئی پر قبضہ گروپ مسلط اللہ نے سرخرو کر دیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے دور رسپ نتائج مرتب ہوں گے امریکہ پھر غزہ جنگ بندی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا سلامتی کاؤنسل میں امداد میں زافی کی قرارداد منظور روس کا سیس پارک شخص شامل کرنے کا مطالبہ امریکی مندوب نے ویٹو کر دیا خباز کا کہنا ہے قرارداد غزہ میں ہونے والے نقصانات کا اضالہ نہیں کر سکتی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے غزہ میں جاری اسرائیلی فوجی آپریشن کو امدادی کاروائیوں میں رکاوٹ قرار دے دیا سیڈی نیگیشن یورپن انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی انتہائی مطلوب بیشتگرد سمیت دو ملزمان حلاق بیشتگرد غزنفر دی آئی خان نے خود کو شملے اور فرقہ ورانہ ٹارگٹ کلنگ سمیت پچاس افراد کے قتل میں ملوز تھا سر کی قیمت پچیس لاکھ روپے مقرر تھی عوام ایکسپریس تباہی سے بچ گئی کراچی کینٹ ریلوے سٹیشن پر ٹرین سے ملنے والا بوم ناکارہ بنا دیا گیا بوم ڈسپوزل حکام کے مطابق چار سے پانچ کلو گرام وزنی بوم میں ڈھائی کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا ٹائمر ڈیوائس پر دن بارہ بجے کا ٹائم سیٹ تھا اور پنجاب کے میدانی لاکھوں میں صبح کے اوقات میں دھند کر آج رہا موٹرو بے سمیت اہم شہرہوں پر ٹرافک کی روانی متاثر رہی لاہور میں فضائی آلودگی میں کمی نہ آ سکی آلودہ شہروں کی فیرس میں تیسرے نمبر پر موسیقی